موسیقی بہتری کی طرف چانکے موسیقی بہتری کی طرف چانکے موسیقی جو میں تہہ ہوا نیشنل ہائیوے شار فیصل گلستان جوہر نیو کراچی سمیت کئی مقامات پر ٹرافک بلوک رہا آفس پہنچنے اور واپسی میں تاخیر ائرپورٹ کے راستے بند ہونے سے پروازوں کا شیڈیول متاثر موسیقی سندھ رینجرز کا امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل افتخار حسن چوہدری نے صدارت کی کمیشنر کراچی پولیس رینجرز اور حساس اداروں کے افسران کی شرکت موسیقی وزیر آزم نے بے حصی اور انسانیت سے آری باتیں کی مریم نواز نے کہا بلیک میلنگ والا بیان سنا تو دل دہل کر رہ گیا کچھ خواتین نے بتایا کہ ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں بچا متاثرین کچھ مانگ نہیں رہے کہتے ہیں دست شفقت رکھا جائے آپ کو قوم کو جواب دینا پڑے گا ہزارہ برادری کے غم میں شریک ہونا آپ کا فرض ہے انسانیت سے آری تو سیاست چمکانے والے ہیں وزیر اطلاعات شبلی فراس نے ٹویٹر پیغام اور نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو میں کہا بلیک میلنگ کا لفظ ہر معاملے پر سیاست کرنے والوں کے لئے استعمال کیا گیا بدقسمتی سے مریم نواز سیاست کر رہی ہیں یہ کون ہوتی ہیں وزیر اعظم کو بتائیں کہ ان کو کیا کرنا ہے سیاستی منافق اپنے جھوٹ میں ہی پکڑے جاتے ہیں پنجاب کے میدانے علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند لاہور سے پنڈی بھٹیاں خانے وال سے ملتان اور ملتان سے رحیم یا خان تک موٹروے دھند کی وجہ سے بن موٹروے پولس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے لئے ایک اور مشکل تیار ڈموکریٹس نے مواقضے کے لئے قراردات کا ڈرافٹ بنا لیا ڈانلڈ ٹرم امریکی اداروں اور قومی سلامتی کے لئے بڑا خطرہ ہے جلد اہدے سے برطرف کیا جائے مواقضے کا مصفدہ پیر کو ایوان نمائندگان میں پیش کیے جانے کا امکان امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا ایک اور انوکھا اعلان کہا وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بیس جنوری کو نامنتخب صدر بائیڈن کی تقریب حلق برداری میں شرکت نہیں کروں گا جو بائیڈن کا بھی رد عمل آ گیا کہتے ہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا ٹرمپ حلق برداری تقریب میں شریف نہیں ہوں گے ایران کو جوہری معایدے میں امریکہ کی واپسی کے لیے جلدی نہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں اسلامی ریپبلک پر لگائی گئی پابندیاں فوری طور پر ختم کی جائیں پابندیاں ہٹا دی جاتی ہیں تو اس کے بعد امریکہ کی واپسی کی وجہ ہو سکتی ہے امریکہ اور برطانیہ سے کوویڈ نائنٹین ویکسین کی درامت پر پابندی آیت کر دی سعودی فرما رہوان شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کورونا ویکسین لگوا دی سعودی وزرین صحت کہتے ہیں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو ویکسین نیوم سٹی میں لگائی گئی ہوگی پھر چاکوں اور شکوں کی بہار پی ایس ایل کے چھٹے سیزن کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا کراچی اور لاہور بیس پروری سے ایون کے چونتیس میچوں کی میزبانی کریں گے ابتتاہی میچ میں دفاعی چیمپین کراچی کنگز اور کوئٹا گلیڈییٹرز مدد مقابل فائنل بائیس مارچ کو لاہور میں کھیلا جائے گا اور پاکستان فلم انڈاستری کے سلطان سلطان راہی کی پچیسمی برس انیس سو بہتر میں بطور ہیرو پہلی فلم بشیرہ ریلیز ہوئی شیر خان، مولا جڑ، سالہ صاحب آخری جنگ اور شولے سمیت آٹھ سو چار فلموں میں کام کیا لاہور میں شاہ شمز قادری رحمت اللہ علیہ کے مزار کے قریب آسودہ خاک ہوئے اب آمر حاشمی یہ آپ کے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ہماری جو آئی ٹی منسٹری ہے امین آپ کو بھی میرے خیال میں یہ ہمیں جس طرح کہا گیا بہت پہلے یہ سٹیپ لینا چاہیے تھا کیونکہ ساری دنیا یہ جو انقلاب آ رہا ہے یہ آئی ٹی کے اندر انقلاب آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے یہ بڑھ رہا آ گیا اور یہ جو ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ کووٹ کے دوران جن کمپنیز نے گین کیا ہے وہ ساری آئی ٹی کمپنیز تھی سو اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمیں یہ بہت پہلے اس طرح کے انسینٹرز دینے چاہیے تھے اپنے آئی ٹی سیکٹر کو جو کہ ان سپیشل ٹیکنالوجی زونز میں دیے جا رہے ہیں کوشش یہ ہے کہ ہم جو بھی پہلے رکاوٹیں تھیں ہمارے آئی ٹی سیکٹر کے سامنے انڈی یو کے اندر ایک پورا سیمنار کیا گیا وہ ساری رکاوٹیں بتائیں جو سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے آکے بتایا کہ ہمیں کس کس کے پرابلمز آ رہے ہیں ایف بی آر سے کیا پرابلم ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان سے کیا پرابلم ہے ہم کس طرح کی فسیلٹیز انسینٹیوز چاہتے ہیں تو یہ جو ٹیکنالوجی زون کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آئی ٹی سیکٹر کو ہر قسم کی ہر قسم کی انسینٹیوز دیں تاکہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو جس کو بہت پہلے آگے جانا چاہیے تھا تاکہ وہ خود بھی آگے جائے اپنے نوجوانوں کو جو ہمارا ایک جس طرح کا ینگ پاپلیشن سیکنڈ ینگس پاپلیشن ہے دنیا میں اس کے لیے روزگار بھی ملے اور پھر ملک کے لیے جو سب سے امپورٹن چیز ہمارے لیے کہ ہم ایکسپورٹ کریں ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ اتنی ہوں کہ ہمارے ملک کا فورن ایکسچینج ریزرز بڑھیں جو کہ اس وقت جب بھی پاکستان کے پرابلمز پچھلے تیس سال سے آتے ہیں کہ ہمارے پاس کرنٹ کرنٹ ہمارا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے ریزرز کم ہو جاتے ہیں روپے پر پریشر پڑ جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے تو اس میں یہ آئی ٹی سیکٹر بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے ہم اپنی آئی ٹی کی ایکسپورٹ سے اتنی کر سکتے ہیں کہ ہم بوسٹ کر سکتے ہیں اس ملک کی فورن ایکسچینج کو اپنی کرنسی کو سیکیور کر سکتے ہیں اور ویسے بھی جو سب سے امپورٹن چیز کہ ایک ینگ پاپلیشن کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتی ہے